آپ سبی کا سواکتہ ہے سینٹیفک بیسٹ ہومیپیتی چینل پر میں ہوں ڈاکٹر مندیب دوستو ہاں جب ہم بات کریں گے خون کی کمی کے بارے میں انیمیا کے بارے میں یہ ایک بھارت میں بڑتی جاری بہت ہی بڑی سمسیہ ہیں اگر خون کی کمی ہو جائے تو یہ بچوں کے دماغی اور شریرک وکاس اور اگر پرنینسی کے دوران ماں کے پیٹھ میں بچہ ہے تب اس کو خون کی کمی ہو جائے تو بچے کی صحت کے اوپر اثر پیدا ہو سکتا ہے جا اگر بڑا کوئی ہے اس کے اندر بھی خون کی کمی ہو جائے تو وہ ہر روج کے روٹین کے جو کام ہے اس کے اندر اس کو بڑی پرشانی آنے لگ جاتی ہے اور بچوں کے شریرک اور دماغی وکاس کے اندر بھی اس کا بہت برا پرواہ پڑتا ہے تو آج ہم ڈسکس کرنے جارے ہیں خون کی کمی کے لیے کون سی دوائیاں ہیں جو سب سے تیج خون کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں اور پورا 100% یہ ایفیکٹو ہیں تو ویڈیو کو انت تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پورا پتہ لگ جائے کون سی دوائی کیسے استعمال کرنی ہے اور کب اس کو استعمال نہیں کرنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے ہمیں سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک ہر روج پہنچتی رہے تو دوستو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے سب سے پہلی جروری بات ہے جنہوں نے ہومیپیتھی کی فیرم سیرپ ہے بائیو کمبینیشن ایک ہے فیرم فاو سکس ایکس ہے یہ ساری میڈیسن لے لی ہیں ان کا خون ایک بار ایچ بی بڑھ گیا تھا پر اس کے بعد پھر سے وہ کم ہو گیا ہے جہاں جنہوں نے لوہا آسو ہے ایسی آئیر ویدہ میں آتی ہے انہوں نے ایک بار لیا تھا اس کے بعد پھر ان کا خون کم ہو گیا ہے جہاں انہوں نے انگلیش کوئی میڈیسن پی تھی خون کو بڑھانے والی ایچ بی کو وہ ایک بار بڑھا تھا ان کی آنکھوں میں دکت آگی تھی نگا کے اوپر اثر پڑ گیا تھا ایسی بینہ جان کر کے دوائیاں کھانے سے جوڑوں کے اندر ان کے در شروع ہو گیا تھا اور دل کے اوپر بھی اثر پڑ گیا تھا دوائیاں کھانے سے ان کو سائیڈ افیکٹ ہو گئے تھے تو ان ویڈیو سے ہم ان کو ٹھیک کریں گے اور پرمیننٹ ٹریٹمنٹ آپ کو پتا لگیا کیا ہے تو اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم جان لے علاج کرنے سے پہلے پہلا کارنا ہے انفیکشن آپ کی باڈی میں انفیکشن چلی ہے جیسے کہ اسر آپ کا بڑا ہوا ہے میڈیسن آپ کی چلی ہے تب بھی خون کی کمی آ جائے گی جیسے سٹیرائیڈ آپ کھا رہے ہیں کسی بھی بماری کے لیے جہاں انٹیبائٹک آپ کھاتے رہتے ہیں بچوں کو انٹیبائٹک دیتے رہتے ہیں سردی جکھام اللرجی جا کھانسی کے لیے تب بھی ان کے اندر خون کی کمی ہو سکتی ہے پیٹ کے اندر آپ کے ورن انفیکشن کیڑے ہیں ڈائیٹ آپ کی اچھی نہیں ہے جس کے اندر آپ کو ایرن بڑیا نہیں ملا بچوں کے اندر دیکھا گیا خاص کر کے لیمف نوڈ اگر گانٹھے بن جائیں ان کے پیٹ کے اندر الٹرساؤن کرواتے ہیں جب گلے کے آس پاس یہ بھی ریلیٹڈ ہے خون کی کمی سے انفیکشن اس کا مطلب ہوگی ہے اور خون کی کمی ہو جاتی ہے اللرجی کسی کو خاص کر کے گلوٹن ہے گہن سے اور دوس سے اس کے لیے اللرجی ٹیسٹ ہوئی کرانا پڑتا ہے وٹامن بی اور فولک ایسڈ کی آپ کے اندر کمی ہے آپ کو پیٹ کی کوئی بماری ہے آپ کو لوز موشن ٹٹیاں جا الٹیاں لگی رہتی ہیں تب بھی یہ دکت آسکتی ہے لیور کا سائج بڑھ گیا ہے جہاں تلی کے اندر کوئی دکت آگیا ہے تو یہ کچھ کارن ہے جو خون کی کمی کا کارن ہے اب چلتے ہیں کہ لکشن کیا کہا سکتے ہیں اگر مالو آپ کو کارن کا بھی نہیں پتا لکشن کا جاننا بہت جروری ہے کہ آپ کو خون کی کمی ہوگی ہے سب سے پہلا جو اس کا موس پرومینٹ لکشن ہے سفید چمڑی کئی لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بچوں کا رنگ گورا ہونے لگ گیا کہ بہت سندر بچے ہیں پر وہ پتا لگتا ہے کہ وہ سندر بچے نہیں ہیں وہ خون کی کمی ہونے کی وجہ سے ان کا رنگ ہے وہ بلکل سفید ہوتا جا رہا ہے یہ جاننا بہت جروری ہے تو ایک طرح اس طرح کے بچے بنتے ہیں جن کی چمڑی سفید ہی ہوتی جاتی رہتی ہے اور گھر والے سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑا بچہ سندر ہو رہا ہے پر وہ سندر نہیں ہوتا اس کو خون کی کمی ہوتی ہے اور کئیوں کا رنگ کالا بھی ہونے لگ جاتا ہے بہت زیادہ یہ اپنے دیان رکھنا ہے بال جڑنے لگ جاتے ہیں اگر خون کی کمی ایچ بی کی کمی ہو جائے دل کی دھڑکن بڑھنے لگ جاتی ہے جیسے کسی کی بھی کیا ہوتا ہے جب خون کی کمی ہو جاتی ہے تو دل کی اوپر کافی اثر پڑتا ہے اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن بڑھنے لگ جاتی ہے پر جہاں پر بہت ساری ہومیپیتھ کی ریڈی میڈ بڑی بڑی کمپنی کی دوائیاں آتی ہیں کی ہارٹ کو سٹراؤنگ کر دیتی ہیں جو ایسی دوائیاں کھاتے رہ جائیں تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ دل کی دھڑکن خون کی کمی ہونا کی وجہ سے بڑھ رہی تھی آپ کا ایسی دوائیاں کی جرورت نہیں تھی دل کی کیونکہ دل کی بماری آپ کو تھی نہیں یہ بھی دیان میں رکھنا ہے لکشن اس کا ہو جاتا ہے تھوڑی سی بھی ٹینشن آتی ہے اس کو گھبرات آنی شروع ہو جاتی ہے یہ بھی خون کی کمی کی کارن ہو سکتا ہے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے تینشن سے کمجوری آ جاتی ہے آنکھوں کے آس پاس کالے گھیرے بن جاتی ہیں ناکھون ہے یہ بھی ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اور کئی لوگ کیا سوچتے ہیں کہ خون کی کمی سے ویٹ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے یہ میٹر نہیں رکھتا جو موٹے لوگ ہیں ان کے اندر بھی خون کی کمی دیکھی گئی ہے جو پتلے لوگ ہیں ان کے اندر بھی خون کی کمی دیکھی گئی ہے تو یہ کچھ لکشن ہے جو خون کی کمی کے آپ کے اندر چل لیا ہے تو آ سکتے ہیں اب پرماننٹ ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے کیونکہ ان سے کئی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں سو میں سے ایک دو پرماننٹ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کئی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں جیسے یہ دوائیاں چھوڑتے ہیں پھر سے ان کا کم ہو جاتا ہے جب کئیوں کو سائیڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں آنکھیں جوڑیاں دل کی اوپر اثر چلایا جاتا ہے ایسے دوائیاں کھانے سے تو اس کا سب سے بڑی ہے ہنڈر پرسنٹ افیکٹیو جو سیف طریقہ ہے ہومیپیتھی اور آجر ویدہ کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ پہلا تھا ہے کہ آپ پتہ کریں آپ کو خون کی کمی آپ کے گھر میں کوئی بھی ہے اس کو کیوں ہوئی ہے کارن ڈھونڈے اس بماری کو ٹارگٹ کریں سیدھا کہ کون سی بماری سے یہ خون کی کمی ہوئی ہے اب مان لو خون کی کمی ہوئی تھی پیٹھ کے کیڑے ہونے کی وجہ سے اب یہ دوائیاں چاہے آپ پانچ کلو ایک دن میں کھالو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دوائیوں کو ساری ویسٹ ہے ٹریٹمنٹ آپ بچوں کو پیٹھ کے کیڑے مارنے کے لیے ہومیپیتھی یا آجر وید دوائی دیں گے تو ایچ بی ہے آپ کا انیمیا ہے وہ اپنے آپ ہی دور ہو جائے گا تو ایسے سبھی کارن کو ڈھونڈے اب دوسرا سب سے بڑی ہے جو نیچرل ہوم ریمڈی بتائی گئی ہے جو لٹریچر میں بیسٹ ہے وہ ہے ویٹامن بی ویٹامن بی خون کو بڑھانے کے لیے بہت بڑی ایک کام کرتا ہے تو ویٹامن بی ابھی مارکٹ سے نہیں لینا ہے ہم نے سیف چلنا ہے سیف چلنے کے لیے ویٹ گراس جوس آپ لینا شروع کریں آپ کو پہلے ہی دن سے آرام آنا ان سبھی دکتوں کے اندر شروع ہو جائے گا کارن پتا کر لیں اگر آپ کے اگر نہیں جا رہے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس تو ایک بار یہ شروع کر لیں آپ کو پہلے دن سے یہ آرام آنا شروع ہو جائے گا اور جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں آنکھوں کے اندر جوڑوں کے اندر دل کے اندر یہ بھی آپ کو نہیں دیکھنے کو ملیں گے تو ویٹامن بی کے لیے ویٹ گراس جوس شروع کریں یہ فولک ایسڈی بھی اس کے اندر آپ کو مل جائے گا کافی سارے منیمول مل جاتے ہیں جو خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں اب ٹیسٹ کیا کروانے چاہیے خون کی کمی مالو پتہ کرنے کے لیے ایک تو پیریبرل بلڈ فلم ہے سی بی سی ہے بچوں یا بڑے ہیں ان کا پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرانا بہت جروری ہے کیونکہ خون کو بنانے کے لیے لیور اور تلی کا بہت بڑا رول ہے لیور اور تلی کی جانچ کروانی پڑتی ہے کہ یہ خراب تو نہیں ہوگے ایسے لیور فنکشن ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں بچوں کا سٹول کلچر ہے ان کے پیٹ کے اندر کیڑے دونی ہے یہ پتہ کرنا پڑتا ہے تو ایسے یہ اپنے دھیان میں رکھ کے چلنی ہے یہ جو لکشن ہے آنکھوں جوڑوں اور دل میں یہ خون کی کمی کی وجہ سے بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور اگر گلت دوائیاں آپ نے کھا لیں تب یہ دکھتیں بڑھ بھی جاتی ہیں یہ دونوں دھیان رکھنا ہے یہ خون کی کمی کے بھی یہ لکشن ہے آنکھوں کے اندر دکھتا نا جوڑوں کے اندر دکھتا نا دل کے اندر دکھتا نا یہ خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور گلت دوائیاں کھائیں گے بینا جانے تب بھی یہ آ سکتا ہے تو ان سائیڈ افیکٹ سے آپ ویٹ گراس آپ کو بچا سکتا ہے بہت ہی بڑی ایفیکٹو ہے آپ کئی سے بھی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں آپ کو جہاں پتہ نہیں لگا کی کارن کیا ہے تو آپ ایک ور اس کو شروع کریں گے آپ کا خون بہت ہی تیجی سے بڑھنا شروع ہوئے گا چاہے پرنینسی ہے چاہے کوئی بڑی عمر میں ہے چاہے چھوٹی عمر میں ہے چاہے اس کا کسی اور بماری کے لیے علاج چلہ ہے تو یہ جرور لیں ویٹ گراس کیونکہ کسی بھی بماری کے ٹھیک کرنے کے لیے خون کا بڑیہ ساف ہونا بہت جروری ہے تو یہ آپ کی پوری مدد کرے گا اور آپ کو پورا ہنڈر پرسنٹ ایفیکٹ ہوئے اس کو پہلے دن سی علام ملیں گے تو دوستو اس کے بینا بھی ہمارے چینل پر بہت ساری ہیلتھ اپڈکس پر ویڈیوز ہیں کینسر کے اوپر ہے جوڑوں کی بماری ہیں الرجی ہے سانس کے روگ ہے بچوں کی بماری ہیں کئی طرح کے کینسر پیڑ جوڑوں کے اور تھائرائٹ جیسی بماریوں کے انفرٹیلیٹی جیسی بماری کے اوپر ویڈیوز ہیں ساری آپ جرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا اپنی دوستو کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ اور ویڈ گراس جب آپ لینا شروع کریں گے تو مجھے جرور رپلائی کرنا آپ نے ویڈیو بنا کر جرور بیجنی ہے کہ آپ نے یہ انفرمیشن لی تھی اور آپ کو یہ لکشن بھی کم ہو گئے ہیں اور آپ نے کھون کی جانج کروا یا کھون بھی پورا ہو گئے تاکہ ہم آجر ویدر ہومیپیتھی کو آگے بڑھا سکیں جو ہم سینٹیفک بیس چینل پر ہمیشہ بات کرتے ہیں ایویڈنس بیس بات کرتے ہیں اس کو چینل کو آگے بڑھانا ہے آجر ویدر ہومیپیتھی کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں جرور ویڈیو بنا کر پھر بیجئے گا کہ کیسے رہا ہے آپ کا حال ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمیں سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لیے